ہاں جی قرآن میں متقین کے لئے ہدایت ہے لیکن یہ متقین ایڈیا پاکستان بنگلہ دیش والوں نے جو سمجھا ہے نا کہ جس کی شکل نورانی ہو داڑی لمبی ہو پگڑی لمبی ہو وہ متقین ہے متقین کا مطلب ہے یہ تو بلکہ قرآن کے سٹارٹ میں ہی ہے نا اعوذ باللہ اکنی شیطان راکی صورت البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے دل المتقین یہ ہدایت ہے ان کے لئے جو لوگ در جائیں وقار بھی ہمیں کہتے ہیں خوف اور در کو بچنے کو جو در جائیں کیا ڈریں اس کنسپٹ سے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے تو اس سے فورا فکر لگ جائے گی کہ میں اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ لے میں اس کے دامن میں پناہ لوں اس کی اطاعت اختیار کریں وہ ہیں ڈر جانے مارے اس کے لئے داڑی ہونا شرط نہیں ہے نورانی شکل ہونا شرط نہیں ہے ایون مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی ہو تو وہ بھی اللہ تک پہنچ جائیں یعنی دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے اداعیت دے گی اور اکثر لوگ اس طرح کا کہتے ہیں کہ قرآن ڈریکٹری پڑھنا چاہیے قرآن میں تو ہے کہ متقین کے لئے اداعیت ہے تو ہم تو بڑے گونہ گھار ہیں تو ہم نیک لوگوں کے لڑ لگ جائیں لڑ ان کے لگ رہے ہوتے ہیں جو ان کی چمڑییں اتار رہے ہوتے ہیں نظرانے ان سے وصول کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ متقین سمجھ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں مجھا اللہ کی کروانے کے اس کا مطلبہ ڈر جانے والوں کی باقی ایزے ہول تو پورے قرآن میں ہر انسان کے لئے اداعیت ہے یہ آیت تو ان کو یاد آتی ہے اور اس کو اپنا لکمہ اس کے موہ میں ڈالتے ہیں وہ آیت کدھ جائے گی شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن و دلل ناس رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا پوری انسانیت کے لئے اداعیت ہے و بینات من الہدا اور اس میں ہداعیت کی روشن دلائل ہے و الفرقان اور وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب وہاں تو حدل ناس آیا حدل المتقین یا پیر فقیر یا بزرگان دین تو نہیں آیا پوٹینشلی قرآن میں ہر بندے کے لئے اداعیت ہے یہ آج کل جو گورے اسلام قبول کر رہے ہیں یقین صوفیاء اور بزرگوں اور علماء کی دعوت سے کر رہے ہیں علماء کی تقریریں تو سننے کے لئے آپ کے مسلمان تیار نہیں ہیں دوسری ازان میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو گورہ ویل ہے جو انہیں تقریریں سننے کے پرپس آف لائف کو تلاش کرتے ہیں گوارڈ تک پہنچ جاتے ہیں اس کے پر آپ یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھیں جو شوہ جو امریکن یوت منسٹر تھے کرسچنز کے مسلمان ہوئے جنگیج میں کروڑوں لوگوں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے How Bible Let Me To Accept Islam مجھے بائبل نے کس طرح رہنبائی کی کہ میں اسلام تک پہنچا بائبل وہ آپ کلپ دیکھیں تو اس میں آپ ان کی لائف سٹوری دیکھیں جو دلل متقین جو تقوی رکھنے والے لوگ ہیں اللہ سے ڈھرنے والے ہیں وہ کہیں بھی ہیں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کے اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے پہلی نشانی یہی ہے اللہ دینہ بنونا بالغائب وہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھیویں چیزوں کے کیا مطلب کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یقینا دنیا میں تو کوئی کام خود با خود نہیں ہو رہا ایون ہم بھی جو کام کرتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص کہے نا آپ کو یہ بالپوئنٹ خود بن گیا تو بیمکوف آدمی بھی آپ کی یہ بات نہیں مانے گا اگر کہا یار اس کے اندر شیائی ہے سپرنگ لوڈڈ ایک پورا ایک اس کے اندر سسٹم ہے پھر پلاسٹک ہے اور اس کی ایک میینیجیبل فارم ہے یہ میینیجیبل فارم خود کیسے بن سکتی ہے اس کا کوئی کنسٹرکٹر ہے بنانے والا ہے کنسٹرکشن کرنے والا ہے باقی یہ پوری کائنات کیسے چل رہی ہے اب اس کیوں بنانے والا تو آپ کو نظر آتا ہے کائنات کا بنانے والا اور اس کا ہر سسٹم اورگنائز طریقے سے ہرمنی سے چلانے والا نظر نہیں آتا وہ ہے غیب میں تو وہ لوگ جو ڈرنے کے بعد اس زلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اتنا جو سیکونس ہے نظام چل رہا ہے یہ بغیر کسی کے چلائے وے نہیں چل رہا اگرچہ وہ میرے سامنے نہیں ہیں لیکن ہے ضرور چھپاوا مجھ سے اور وہی ہے اللہ دینا یکمینو نبی لگائی وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں درمے کے بعد ظاہر ہے وہ فوری زلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی یہ کسی نے سسٹم بنایا ہے کوئی ہے جو میری مرضی کے بغیر میرے دل کو روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑ کروا رہا ہے اور دس ہزار لیٹر خون روزانہ کا پمپ کروا رہا ہے اور تئیس ہزار دفعہ میرے پھیپڑوں کو سانس اندر اور اتنی دفعہ باہر نکار دائیں اور بارہ ہزار دفعہ میری آنکھوں کو جھپکنے کے اوپر اس نے معمور کیا ہوا ہے اور پچیس دفعہ روزانہ میرے دردوں کو ڈیلیسز کے اوپر لگایا ہے